گریٹ اوسین روڈ آسٹریلیا کا ایک ایسا درشنی اصطل جسے قدرت نے اس طرح تراثہ ہے کہ آج یہاں پوری دنیا کے لوگ اس جگہ کی ایک جھلک پانے کو آتر ہیں میل برن سے گریٹ اوسین روڈ کی طرف جانے والا راستہ اپنے آپ میں رومانچ سے بھرا ہے یہاں پرنسس فری وے پر آگے بڑھتے ہوئے روڈ کے دونوں طرف کا نظارہ اس طرح کا ہے کہ مانو قدرت نے یہاں کی لینڈسکیپنگ اس چھتر کو خوبصورت بنانے کے لیے کی ہو راستے کے دونوں طرف اونچے نیچے ہرے بھرے گھاسوں کے میدانوں میں وچرتی گائیں اور بھیڑوں کے جھنڈ روڈ کے آس پاس چلتی پونچکیاں یہاں کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی دوستو جب یہ راہ گریٹ اوسین روڈ پہنچتی ہے تو یہاں کا نظارہ دیکھ کر لگتا ہے مانو پرشانت مہا ساغر نے اسٹریلیا کے اس حصے کے کناروں کو یہاں پر آنے والے پریٹکوں کو رومانچ سے بھر دینے کے لیے تراثہ ہو اس کے اعتریکت یہاں کے رومانچ کو دگنا کرنے کے لیے یہاں کے درشنی ستھلوں کا ایریل ویو دکھانے کے لیے اپوشٹرلز ہیلیکوپٹرز کمپنی دوارہ یہاں ہیلیکوپٹر شیوہ شروع کی گئی ہے جس کا لطف پریٹک 165,245 اور 585 ڈالر کے قرائے کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں جگت مہا نیوز نے گریٹ اوسین روڈ کے آس پاس بنے قدرتی درشوں کو کیمرے کی نظر سے دیکھا اور یہاں کی سنہری یادوں کو سمیٹے گریٹ اوسین روڈ پر ہیستیت پورٹ کیمپیل پہنچا جہاں پر ہمارا سواگت بہت ہی سندر ایک چھوٹے بیچ نے کیا یہاں پر کھانے پینے کے سوکینوں کے لیے ہوتل ریسٹورنٹ کی اچھی شویدہ دکھائی دی بلکہ پہلے جہاں ہمیں مہا ساگر ٹھانٹھے مارتا دکھائی دیا وہیں اس چھوٹے بیچ پر پرسانت مہا ساگر کچھ شانت دکھائی دیا جس سے یہاں پریٹک کافی تعداد میں بیچ گیم کے ساتھ ساتھ سمودر کے نمکین پانی میں آٹھ کھیلیاں کرتے دکھائی دیئے دوستو یہاں ایک طرف جہاں پریٹک ویکنڈ پر پریوار کے ساتھ کیمپ لگائے دکھے تو یہاں بھارت کے ریسی کے اس کے لکسمند جھولے جیسا جھولتا پل بھی دکھائی دیا ساتھی اور رومانچ سے بھرے گریٹ اوسین روڈ پر اتنے درسنی استھل ہیں کی ایک دن تو کیا ایک مہینے میں بھی یہاں کی خوبصورتی کو آنکھوں میں نہیں سمیٹ آج جا سکتا اس لیے اگر آپ آسٹریلیا آئیں تو رومانچ سے بھرے پرسانت مہا ساگر دوارہ نرمیت اس چہتر کا بھرمند ضرور کریں نمسکر ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں جگت مہان میں جگت مہان میں اس کی ٹیپ مہنچی ہے گریٹ اوسین روڈ آسٹریلیا آپ کو یہاں کا اگر میں نظارہ دکھاؤں تو سمودر پیسیفک اوسین ہے اس میں آپ کی دیز وحریں اٹھ رہی ہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آگوس میں لے لیں گے تھاٹھے مارتہ سمودر یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے بلکل نیلا پانی آپ کو سمودر کا یہاں بلکل شعب پانی دکھائی دے رہا ہے اگر میں دکھاؤں تو سمودر کے اس پانی سے لہروں کے کٹاؤں سے کس طرح کی آ کر دیا یہاں پر بنی ہوئے کس طرح سے یہاں پر اس پرکار سے کم سے کم بارہ کر دیا زمین کی جو حصے ہیں وہ لہروں کے کٹاؤں سے بن گئے تھے وہ آج سنسار کے لوگ یہاں پر دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ اس لہروں کے کٹاؤں سے کس پرکار کی حالات یہاں پر بن گئے ہیں اور یہاں پر جو سیڈیاں ہیں جو اوپر سے لوگ یہاں پر سمودر کے تٹھ پر پہنچتے ہیں بڑی سکری سی سیڈیاں ہیں اور یہ سمودر کے ان لہروں سے تیز لہروں کے کٹاؤں سے جو بنی ہوئے آ کر دیاں ہیں یہاں پر انہیں دیکھنے کے لئے لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں سمودر کا یہ پانی جو اٹھاٹھے مارتا ہوا بہت تیز لہرے ہیں یہاں پر وارننگ بھی دی گئی ہے کہ سمودر میں بہت زیادہ کرنٹ ہے اس لئے اس کے زیادہ نزدیک نہ جائیں سمودر میں نہ آنے کی کوشش نہ کریں اور بہت سارے یہاں وارننگ دی گئی ہیں لیکن یہ شاندار نظارہ یہ پیسیفک آسین کا گریٹ آسین روڈ پر آج ہمائے تھے یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ہیں یہاں کا پرکرتی کا نظارہ ہی کچھ اور ہے یہاں ہیلیکوپٹر کے مادم سے بھی جو ہے ہم یہاں کے جو سائیڈ سین ہیں ان کا پرمن کر سکتے ہیں کافی شاندار جگہ یہ دیکھنے کو ملے اور کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے بعد پیسیفک آسین کا ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جگت مہا نیوز کے لیے دہ گریٹ آسین روڈ سے تیج ویر سنگھ نمسکار